موسیقی آپ سن رہے ہیں رام چریت مانس کا بالکانڈ باغ تیس سری رگنات جی کی اور دیکھ کر سیتا جی دیرز در کر دیوٹھاؤں کو منع رہی ہے ان کے نیتروں میں پریم کے آسو برے ہیں اور سریر میں رومانچ ہو رہا ہے اچھی طرح نیتر بر کر سری رام جی کی سوہ دیکھ کر پھر پیتا کے پرن کا سمرن کر کے سیتا جی کا من شبد ہو گیا اہو پیتا جی نے بڑا ہی کٹن ہٹھانا ہے بے لا بھانی کچھ بھی نہیں سمجھ رہے منتری ڈر رہے ہیں اس لیے کوئی انہیں سیکھ بھی نہیں دیتا پنڈیتوں کی سبا میں یہ بڑا انوچیت ہو رہا ہے کہا تو بجر سے بھی بڑھ کر کٹھور دنوس اور کہا یہ کومل سریر کی شور شام سندر ہے بیداتا میں ردے میں کس طرح دیرس درو سیرس کے فول کے کن سے کئی چھیرہ چھیدہ جا سکتا ہے ساری سوا کی بدھی باولی ہو گئی ہے اتہ ہے سیب جی کے دنوس اب تو مجھے تمہاری ہی آسرا ہے تم اپنی جڑتا لوگوں پر ڈال کر سیری رگنات جی کو دیکھ کر ہلکے ہو جاؤ اس پرکار سیتا جی کے من میں بڑا ہی سنتاب ہو رہا ہے نیمیس کا ایک لب بھی سو یوگوں کے سمان بیت رہا ہے پربو سری رام چندر جی کو دیکھ کر پھر پرتوی کی اور دیکھتی ہوئی سیتا جی کے چنچل نیتر اس سوویت ہو رہے ہیں مانو چندل مندل روپی ڈول میں کامدیو کی دو مچھلیاں کھل رہی ہوں سیتا جی کی وانی روپی برمری کو ان کے مک روپی کمل نے روک رکھا ہے لاج روپی راتری کو دیکھ کر وہاں پرکٹ نہیں ہو رہی ہے نیتروں کا جل نیتروں کے کونے میں ہی رہ جاتا ہے جیسے بڑے باری کنجوس کا سونا کونے میں ہی گڑا رہ جاتا ہے اپنی بڑی ہوئی بیاکل تا جان کر سیتا جی سکوچا گئی اور دیرس در کر ردے میں بسواس لے آئی کہ یدی تن من اور بچن میرا پرن سچا ہے اور سری رگنات جی کے چرن کملوں میں میرا چھت باستب میں انورکت ہے تو سب کے ردے میں نواز کرنے والے بھگوان مجھے رگس ریشٹو سری رام چندر جی داسی عوشہ بنائیں گے جس کا جس پر سچا سنہ ہوتا ہے وہاں اسے ملتا ہی ہے اس میں کچھ بھی سندہ نہیں ہے پربو کی اور دیکھ کر سیتا جی نے اس کے سریر دوارہ پریم تھان لیا کرپا نیدان سری رام جی سب جان گئے انہوں نے سیتا جی کو دیکھ کر دنس کی اور کیس تاگا جیسے گروڑ جی چھوٹے سے ساپ کی اور دیکھتے ہیں ادھر جب لکشمنٹ جی نے دیکھا کہ رگکول مانے سری رام چندر جی نے سیتا جی کے دنس کی اور تاکہ ہے تو وہ سریر سے پلکی تھو گئے برمانڈ کو چرنوں سے دبا کر نمن بچن بولے ہے دگجو ہے کچپ ہے سیس ہے وارا دیرس در کر پرتوی کو تھامے رہو جس میں یہ ہلنے نہ پاوے سری رام چندر جی سیو جی کے دنس کو توڑنا چاہتے ہیں میری آگیا سن کر سب سابدان ہو جاؤ سری رام چندر جی جب دنس کے سمی پائے تب سب اس تری پرسوں نے دیوتاو اور پنیوں کو منایا سب کا سندھے اور اجیان نیچ راجاؤ کا ابیمان پرسو رام جی کے گرب کی گروتہ دیوتا اور سریشت منیوں کی کاترتہ سیتا جی کا سوچ جنک کا پشچہ تاپ اور رانیوں کے دارن دکھ کا دعوانل یہ سب سب جی کے دنس روپی بڑے جہاج کو پار کر سماج بنا کر اس پر جا چھڑے یہ سری رام چندر جی کے بجاؤ کے بل روپی اپار سمندر کو پار کرنا چاہتے ہیں پر ان تو کوئی کیوٹ نہیں ہے سری رام جی نے سب لوگوں کی اور دیکھا اور انہیں چتر میں لکھے ہوئے سے دیکھ کر پھر کرپا دام سری رام جی نے سیتا جی کی اور دیکھا اور انہیں ویشیس ویاکل جانا انہوں نے جان کی جی کو بہتی وکل دیکھا ان کا ایک اکشن کلب کے سمان بیٹ رہا تھا یدھی پیاسا آدمی پانی کے بینہ سرر چھوڑ دے تو اس کے مر جانے پر امرت کا تعلہ بھی کیا کرے گا ساری کھیتی کے سوک جانے پر برسہ کس کام کی سمیں بیٹ جانے پر پھر پجتانے سے کیا لاب جی میں ایسا سمجھ کر سری رام جی نے جان کی جی کی اور دیکھا اور ان کا ویشیس پریم لگ کر بے پلکی تھو گئے من ہی من انہوں نے گروہ کو پرنام کیا اور بڑی فورتی سے دنس کو اٹھا لیا جب اسے ہاتھ میں لیا تب وہ ہے دنس وجلی کی طرح چمکا پھر آکاس میں منڈل جیسا ہو گئے لیتے چھڑاتے اور جوڑ سے کھیستے ہوئے کسی نے نہیں لکھا سب نے دیکھا کی دنس کو کب اٹھایا کب چھڑایا کب کھیچا کسی کو کوئی پتا نہیں تھا سب نے سری رام جی کو کھڑے دیکھا اسی شن سری رام جی نے دنس کو بیچ سے توڑ ڈالا بیانکر کٹور دونے سے لوک بر گئے گور کٹور سبد سے سب لوک بر گئے سوریہ کے گوڑے مارک چھوڑ کر چلنے لگے دگت چگارنے لگے درتی ڈولنے لگی سیس وارا کچپ کلملا اٹھے دیوتا راکشس منی کانوں پر ہاتھ رکھ کر سب ویاکل ہو کر بیچارنے لگے تلسی دارزے کہتے ہیں کہ جب سری رام جی نے دنس توڑ ڈالا تب سری رام چندر جی کی جے بولنے لگے سیو جی کا دنس جہاج ہے اور سری رام چندر جی بجاؤ کا بل سمندر ہے وہے سارا سماج ڈوب گیا جو محبس پہلے اس جہاج پر چھڑا ہوا تھا پربو نے دنس کے دونوں ٹکڑے پرتوی پر ڈال دیئے یہ دیکھ کر سب لوگ سکی ہوئے بیسوہ مطر روپی پویتر سمندر میں جس میں پریم روپی سندر اتھا جل بھرا ہے رام روپی پون چندر کو دیکھ کر پلکا ولی روپی باری لہریں بڑھنے لگی آکاس میں بڑے جوڑ سے نگاڑے بجھنے لگے دیوانگ نائے گان کر کے ناچنے لگی برمہ آدھی دیوتا سدھ اور منیشور لوگ پربو کی پرسنسہ کر رہے ہیں حاصرواد دے رہے ہیں بے رنگ بی رنگ فول اور مالائے ورسہ رہے ہیں کنر لوگ رسیلے گیت گاہ رہے ہیں سارے برمان میں جے جے کار کی دونی چھا گئی جس میں دنس ٹوٹنے کی دونی جان ہی نہیں پڑتی جہاں تھا اس طری پرس پرسن ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سری رام چندر جی نے سبجی کے واری دنس کو توڑ ڈالا دیر بدھی والے باٹھ ماغدھ اور سوتھ لوگ کیرتی کا وکھان کر رہے ہیں سب لوگ گوڑے، ہاتھی، دن، منی اور بسترن چھاور کر رہے ہیں جانج، مردنگ، سنکھ، سہنائی، بیری، دول اور سوہاونے نگاڑے آدھے بہت پرکار کے سندر باجے بج رہے ہیں جہاں تہاں یکتیاں منگل گیت گاہ رہی ہے سکیو سیت، رانی، اتینت، عرصت ہوئی مانو سکتے ہوئے دان پر پانی پڑ گیا ہو جنک جی نے سوچ پتاک کر سکھ پرابت کیا مانو تیرتے تیرتے تھکے ہوئے پرسنے تھا پالی ہو دنس ٹوٹ جانے پر راجہ لوگ ایسے سری ہین ہو گئے جیسے دین میں دیپک کی سوبہ جاتی رہتی ہے سیتا جی کا سکھ کس پرکار بڑھنن کیا جائے جیسے چات کی سواتی کا جل پا گئی ہو سری رام جی کو لکشمر جی کس پرکار دیکھ رہے ہے جیسے چندرما کو چکور کا بچہ دیکھ رہا ہو تب سنتان ان جی نے آگیا دی اور سیتا جی نے سری رام جی کے پاس گمن کیا ساتھ میں سندر چطر سکیا منگلہ چار کے گیت گا رہی ہے سیتا جی بال ہنسنی کی چال سے چلی ان کے انگوں میں اپار سوبہ ہے سکیوں کے بیچ میں سیتا جی کیسے سوبت ہو رہی ہے جیسے بہت سی چھبیوں کے بیچ میں ماں چھبی ہو کرکمل میں سندرجے مالا ہے جس میں وجے کی سوبہ چھائی ہوئی ہے سیتا جی کے سریر میں سنکوچ ہے پر من میں پرم اتصا ہے ان کا یہ گپت پریم کسی کو جان نہیں پڑ رہا ہے سمیپ جا کر سری رام جی کی سوبہ دیکھ کر راج کماری سیتا جی چتر میں لکھی سی رہ گئی چطور سکی نے یہ دسہ دیکھ کر سمجھا کر کہا سہاونی جے مالا پہناو یہ سنکر سیتا جی نے دونوں ہاتھوں سے مالا اٹھائی پر پریم کے بیبس ہونے سے پہنائی نہیں جاتی اس سمیں ان کے ہاتھ ایسے سوسویت ہو رہے ہیں مانو ڈنڈیوں سہید دو کمل چندرما کو ڈرتے ہوئے جے مالا دے رہے ہو اس شوی کو دیکھ کر سکیا گانے لگی تب سیتا جی نے سری رام جی کے گلے میں جے مالا پہنا دی سری راغنات جی کے ردے پر جے مالا دیکھ کر دیوتا فول ورسانے لگے سمست راجہ گان اس پرکار سکوچا گئے مانو سوریہ کو دیکھ کر کمودوں کا سمو سکڑا گیا ہو نگر اور آکاس میں باجے بجنے لگے دوشت لوگ اداس ہو گئے سرجن لوگ سب خوش ہو گئے دیوتا کی نر منوشے ناک منشور جے جے کار کر کے آشروہ دے رہے ہیں دیوتاوں کی اس طریعہ ناستی گاتی ہے بار بار ہاتھوں سے پشو کی انجلیا چھوٹ رہی ہے جہاں تہاں برامن بید دونی کر رہے ہیں اور باتھ لوگ کل کرتی بکھان رہے ہیں پرتوی پاتال سورگ تینوں لوکوں میں یش فیل گیا کی سری رام چندر جی نے دنس توڑ دیا اور سیتا جی کو ورن کر لیا نگر کے نر ناری آرتی کر رہے ہیں اور اپنی حیثیت کو بلا کر نچھاور کر رہے ہیں سری سیتا رام جی کی جوڑی ایسے سسوبت ہو رہی ہے مانو سندرتا اور سنگا رس ایکتر ہو گئے ہو سکیہ کھہ رہی ہے سوتے سیتے سوامی کے چرن چھوو کینٹو سیتا جی اتیند بیعبیت ہو گئی ان کے چرن نہیں چھوٹی گوتم جی کی استری آہلیا کی گتی کا سمن کر کے سیتا جی سری رام جی کے چرنوں کو ہاتھوں سے اسپرس نہیں کر پا رہی ہے سیتا جی کی الوکک پٹی جان کر رگکول مانی سری رام چندر جی من میں ہسنے لگے اس سمیں سیتا جی کو دیکھ کر کچھ روک للچہ اٹھیں بے دوشٹ کپوٹے موڑ راجہ من میں بہت تم تمائے بے اب آگے اٹھ اٹھ کر کبچ پہن کر جہاں تھا گال بجانے لگے کوئی کہتا ہے سیتا کو چھین لو دونوں راج کماروں کو پکڑ کر باندھ لو دنوس توڑنے سے ہی چاہ نہیں سرے گی ہمارے جیتے جی راج کماری کو کون بیاہ سکتا ہے یدی جنہ کچھ سائتہ کرے تو ید میں دونوں بھائیوں سہیت اسے بھی جیت لو یہ بچن سن کر سادو راجہ بولے اس نرلج راج سماج کو دیکھ کر تو لاج بھی لنجا جائے ارے تمہارا بل پرطا پیرتا بڑائی اور ناک تو دنوس کے ساتھ ہی چلی گئی وہی ویرتا تھی اب کہی سے ملی ہے ایسی دشت بودھی ہے تب ہی تو ویداتا نے تمہارے مرکھوں پر کالک لگا دی ایرشیاں گمنڈ کرود چھوڑ کر نیتر بھر کر سری رام جی کی چھوڑی کو دیکھ لو لکشمن کے کرود کو پرول اگنی جان کر اس میں پتنگیں مت بنو جیسے گروڑ کا باغ کور چاہے سن کا باغ خرگوش چاہے وینا کارن ہی کرود کرنے والا اپنی کشل چاہے سیو جی سے ویرود کرنے والا سب پرکار کی سمپتی چاہے لو بھی لالچی سنتر کیرتی چاہے کامی منوشے نس کلنکتہ سائے کیا وہ پا سکتا ہے اور جیسے سری حری کے چرنوں سے بھمک منوشے پرمگتی چاہے اے راجاؤ سیتا کے لیے تمہارا لالچ بھی بیسا ہی ویرت ہے کولا حل سن کر سیتا جی سنکت ہو گئی تب سکیہ انہیں وہاں سے لے گئی جہاں رانی سیتا جی کی ماتا تھی سری رام چندر جی کے من میں سیتا جی کے پریم کا بخان کرتے ہوئے صوبہ ویک چال سے گروڑ جی کے پاس چلے رانیوں سہیت سیتا جی سوچ کے وش میں ہیں کہ ناجانے بیدتا اب کیا کرنے والے ہیں راجاؤ کے بچن سن کر لکشمن جی ادھر ادھر تاکتے ہیں کہ انتو سری رام جی کے ڈر سے کچھ بول نہیں سکتے ان کے نیتر لال اور بوہے ٹیڈی ہو گئی اور وہ کرود سے راجاؤ کی اور دیکھنے لگے مانو متوالے ہاتھیوں کا جنڈ دیکھ کر سن کے بچے کو جوس آ گیا ہو کھلولی دیکھ کر جنکپور کی استریہ ویاکل ہو گئی سب مل کر راجاؤ کو گالیا دینے لگی اسی موقع پر شیو جی کے دنس کا ٹوٹنا سن کر برگوکل روپی کمل کے سوری پرسو رام جی آئے انہیں دیکھ کر سب راجہ سکو جا گئے مانو باج کے جپٹیں پر بٹے لکھ چھپ گئے ہو گورے سریر پر بیبوتی وڑی پھو رہی ہے اور وشال للاٹ پر ترپنڈر وشے صبح تے رہا ہے سر پر جٹا ہے سندر مکچند کرود کی کھرن کچھ لال ہو آیا ہے وہ ہے ٹیڑی اور آکے کرود سے لال ہے سہی جی دیکھتے ہیں تو بھی ایسا جان پڑتا ہے مانو کرود کر رہے ہیں بیل کے سمان کندے ہیں چھاتی اور بجائے وشال ہیں سندر یگو پبیت دارن کیے مالہ پہنے مرگ چرم لیے ہیں کمر کے منیوں کا وستر اور دو ترکس بندے ہیں ہاتھ میں دنش بان اور سندر کندے پر فرصہ دارن کیے ہوئے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ پیاس اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا آپ سن رہے ہیں رام چریت مانس کا بال کانڈ باگ تیس سری رگنات جی کی اور دیکھ کر سیتا جی دیرز در کر دیو تاؤ کو منا رہی ہے ان کے نیتروں میں پریم کے آنسو برے ہیں اور سریر میں رومانچ ہو رہا ہے اچھی طرح نیتر بر کر سری رام جی کی سوہ دیکھ کر پھر پیتا کے پرن کا اسمرن کر کے سیتا جی کا من شبد ہو گیا اہو پیتا جی نے بڑا ہی کٹین ہٹھانا ہے بے لاب ہانی کچھ بھی نہیں سمجھ رہے منتری ڈر رہے ہیں